وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس ساڑھے سات بجے طلب وفاقی کابینہ سے عدالتی اصلاحات کے آئینی ترمیمی پیکش کی منظوری لی جائے گی ادھر خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے آئینی ترمیم کا مصفیدہ منظور کر لیا پیپلز پارٹی نون لیگ اور جی ایو آئی کا ترمیم پر اتفاق ہو چکا تھا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب کہا ہم جلد ہی آئین سازی کو منظور کرانے کی پوزیشن میں ہوں گے مولانا فضل الرحمان کو پھر منانے کا سلسلہ جاری بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا پہنچ گئے ملاقات میں دونوں رہنماوں کی آئینی ترمیم پر تبادلہ خیال بلاول بھٹو کی پی ٹی آئی واب سے بھی ملاقات ہوئی آئینی ترمیم پر مولانا سے ملاقات میں ایک اتفاق پر پہنچ گئے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کہتے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کی ہدایات پر آگے بڑھیں گے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کا پابند ہے مقصود نشستوں کے فیصلے پر سپریم کورٹ نے دو صفات پر مجتمل دوسری وضاحت جاری کر دی سپریم کورٹ نے دوسری وضاحت میں کہا دوسری وضاحت الیکشن کمیشن کے مانگنے پر جاری کی گئی الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترمیم کے ماضی سے اطلاع کر کے سپریم کورٹ کے بارہ جلائے کے فیصلے کو بے اثر نہیں کیا جا سکتا عدالتی مختصر حکم نامے کے بعد الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترمیم کا فیصلے پر کوئی اثر نہیں ہوگا ججز نے دوسری وضاحت میں کہا ہماری پہلی وضاحت مختصر فیصلے اور تفصیلی وجوہات کے درمیان ایک کھڑکی کی مانند تھی ہم نے اپنے تفصیلی فیصلے میں تمام سوالات کے جوابات دے دیئے ہیں آرٹیکل 189 کے تحت ہمارا فیصلے پر اطلاق لازم ہے الیکشن کمیشن کا مقصود نشستوں پر مشاورتی اجلاس بے نتیجہ خاتم ذراعہ کے مطابق میمبر پنجاب آج اجلاس میں موجود نہ تھے سپیکر کی جانب سے مقصود نشستیں دیگر جماعتوں کو دینے کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھا گیا تھا سپینرز کی تباکن باولنگ پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ میں ہوم گراؤنڈ پر چوالیس ماہ بعد پہلی فتح شان الیون نے پہلے ٹیسٹ کی شکست کا بطلا ملتان کی سرزمین پر ہی لے لیا انگلینڈ کو دوسرے ٹیسٹ میں 152 رنز سے شکست 297 رنز کے حدف کے تاقب میں مہمان ٹیم 144 رنز پہ ٹھیر پاکستان کے صرف دو سپین باولرز ہی کافی ثابت ہوئے انگلینڈ کی بیٹنگ لائن کے پر خرچے اڑا کے رکھ دیئے انگلیش بیٹرز مکمل طور پر بے بس دکھائے دئیے اوپنر بینڈ ڈیکٹ کھاتا کھولے بغار پاوینین لوٹ گئے سیکرالی تین رنز بنا کر ہمتھار بیٹھے کپتان بینڈ سٹاکس کی مساہمت سین تیس رنز پہ دکھائی اولی پوپ بائی چورٹ اٹھارہ ہری پروک سولہ رنز بنا کر آؤ جیمی سمیت چھے رنز کے مہمان ٹھہرے تین ٹیسٹ میٹرز کے سیریز ایک ایک سے برابر آخری ائر فیصلہ کن میٹ 24 اکتوبر گراول پھنڈی میں شروع ہوگا پہلی اننگز میں ساجد خان نے انگلیش ٹیم کو چکرایا دوسری اننگز میں نومان علی نے کارنامہ دکھایا کومی سمینرز کی گھومتی گیندوں نے انگلیش بیٹرز کو خوب گھومایا نومان علی نے آٹھ ساجد خان نے دو وکتیں حاصل کی نومان کی میچ میں مجموعی طور پر گیارہ وکتیں ساجد خان نے نو کھلاڑیوں کو پاولین کی راہ دکھائی تمام بیس کھلاڑیوں کو دونوں سپینرز نے آؤٹ کیا نو وکتیں حاصل کرنے پر ساجد خان مین آف دی میچ قرار یہ جیت پاکستان کے لیے ضروری تھی تمام کھلاڑیوں نے اہم کردار ادا کیا کومی ٹیم کے کپتان شان مسود کا کہنا ہے نومان علی اور ساجد خان نے بہترین باولینگ کی سپینرز کے ذریعے اٹیک کا تجربہ کارا مصابت ہوا ہم میچ میں بیس وکتیں لینے میں کامیاب ہوئے کامران غلام نے ڈیبیو سینچوری کی وہ میرے پسندیدہ کھلاڑی ہیں انگلیش کپتان بین سٹوکس نے کہا پاکستانی سپینرز نے بہت اچھی باولینگ کی ہمیں پریشر سے نہیں نکلنے دیا ویلڈن ٹیم پاکستان وزیر آسم شہباز شریف کی انگلیند کے خلاف تاریخ ہجید پر قومی ٹیم کو مبارک بات کہا بہترین کارکردگی سے قومی ٹیم کھیل میں واپس آئی ساجد خان نے نو بکتیں حاصل کر کے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا نوان علی نے بھی شاندار کھیل پیش کیا چیرمن پی سی بی محسن نخوی کی بھی قومی کرکٹیم کو مبارک بات کہا طویل عرصے کے بعد ہم ٹیسٹ میچ میں کامیابی کا سہرات ٹیم واک کا نتیجہ ہے ساجد خان اور نوان علی نے شاندار بالنگ کر کے فتح میں اہم کردار ادا کیا امید ہے پنڈی ٹیسٹ میں بھی ٹیم اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر کے سیریز اپنے نام کرے گی وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی بھی فتح پر قومی ٹیم کو مبارک بات کہا دوسرے ٹیسٹ میچ میں دونوں ٹیموں نے بہترین کھیل پیش کیا ان کے ممبر پورے ہوتے تو یہ کر لیتے ممبرز ان کے پورے نہیں ہیں اور آئینی جو سپیشل کمیٹی ہے گو کے وہاں پہ آن ریکارڈ میں نے کہا ہے میں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس یہ اختیار یہاں پہ یہ ہونا نہیں چاہیے یہ لائن جسٹس کمیٹی کو دیکھنا چاہیے پر اس ترمیم کے لیے یا آپ کو بار کانسلز سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے بار کانسلز ان لوگوں کو یہاں پہ لانا چاہیے جو امنمنٹ ہے اس پہ پوری ڈیبیٹ ہونی چاہیے لہٰذا حکومت جو ہے وہ غیر سنجیدہ ہے نمبرز ان کے پاس ہے نہیں وہ دہشت اور دور اور جبر کے ساتھ کر رہے ہیں نمبر پورے کرنا حکومت کا کام ہے پورا کر کے دکھائیں حکومت کے پاس آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے نہیں حکومت آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے تو بیٹھ کر بات کرے دھونسو جبر نہ کرے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے ایوان میں نمبر پورے کرنا حکومت کا کام ہے مولانا کی جانب سے بار کانسل کو آئینی ترمیم مساودہ دینی کی تجویز آئی ہم حمایت کرتے ہیں آئینی کمیٹی جلاس میں بار کانسل کے نمائندوں کو بلانا چاہیے ادھر پہ شاور ہائی کورٹ نے عمر ایوب کی ساتھ نومبر تک رہداری زمانت منظور کر لی نیجی کالج کی طالبہ سے زیادتی کا کوئی ثبوت نہیں ملا کالج پرنسپل کا بچوں پر کنٹرول نہیں تھا انتظامیہ پروپاگینڈا سے نمڈنے میں ناکام رہی لاہور کے نیجی کالج کی طالبہ سے مبینہ بسلوکی کی غیر مصدقہ اطلاع سے متعلق خصوصی تحقیقاتی کمیٹی نے ریپورٹ جاری کر دی ذراعے کے مطابق مبینہ زیادتی کے حوالے سے کوئی اینی شاہد نہیں ملا مجموعی طور پر اٹھائیس طالب علموں کے بیان ریکارڈ کیے گئے طلبہ اور طالبات نے بیان میں بتایا کہ انہوں نے واقعے کے بارے میں صرف سنا ہی ہے زخمی بچوں نے بتایا بچی نے بتایا وہ گھر میں گرنے کی وجہ سے زخمی ہوئی زخمی بچی دو اکتوبر کو چار پائی سے ٹکرا کر گری گردن کے پیچھے چوٹ لگی وزیرالہ پنجاب مریب نواز نے خصوصی کمیٹی چیف سیکریٹری پنجاب کی سربراہی میں بنائی تھی تعلیمی اداروں میں حالیہ واقعات سے متعلق تحقیقات کے لیے درخواست فرسمات آئی جی پولیس ایڈوکیٹ چینل پنجاب لاہور ہائی کورٹ میں پیش ریجسٹرار لاہور کالیڈ فور ویمن یونیورسٹی بی عدالت میں پیش چیف جسٹس آلیہ نیلم نے کہا ویڈیوز کو روکنے کا کام آدھے گھنٹے کا تھا آئی جی پنجاب نے جواب دیا ہمارے پاس اس حوالے سے کوئی اتھارتی نہیں ہے چیف جسٹس نے پوچھا کیا آپ کسی اتھارٹی کے پاس گئے آئی جی پنجاب نے جواب دیا ہم پی ٹی اے کے پاس گئے فوری ایف آئی اے سے بھی رابطہ کیا یہ ویڈیوز تیرہ چودہ اکتوبر کو وائرل ہونا شروع ہوئیں سی ٹی ٹی نے ایک سو چودہ اکاؤنٹس کی شناخت کی چیف جسٹس نے کہا یہ کیس بہت اہم ہے اس پر فل بینچ بنا رہے ہیں فل بینچ منگل سے کاروائی پر سمات کرے گا یہ کالج انتظامیہ کی ناکامی ہے لڑکی کا بیان دیا جائیں عدالت کی ٹی جی اے ف آئی اے کے سربراہی میں کمیٹی بنانے کی بھی ہدایت پنجاب بھر میں آج تمام تعلیمی ادارے بند رہے دو دن کے لیے دفعہ اکسو چوالیس نافذ تمام سرکاری اور نیجی سکولز کالجز اور یونیورسٹیز بند رہی لاہور تعلیمی بورڈ کا انٹرمیڈیٹ سیکنڈ اینویل کا پرچا ملتوی ایڈوکیشن بورڈ راولپنڈی نے بھی میٹرک زمنی انتہانات کا پرچا منصور کر دیا وفاقی تعلیمی بورڈ کے آج کے انتہانات ملتوی ملتوی ہونے والے انتہانات کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا تحریک فساد پارٹی طلبہ کو ورگلا کر لوٹ مار پر اکسا رہی ہے سازشیہ ناصر نے طلبہ سے نومائی کی طرح توڑ پھوڑ اور آگ لگوانے کا کام لیا پنجاب میں منظم سازش کے تحت امن و آمان خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کسی کو بھی امن و آمان خراب نہیں کرنے دیں گے وزیر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری کا کہنا ہے سوشل میڈیا پر فیک نیوز اور ویڈیوز وائرل کی جا رہی ہیں لوگوں کی معصوم بیٹیوں کو سوشل میڈیا پر بدنام نہ کیا جائے حکومت بار بار گزارش کر رہی ہے کسی کے پاس ثبوت ہیں تو سامنے لائے کسی بھی سازشی کو ریایت نہیں دی جائے گی انسانی بنیادوں پر دکٹر آفیہ کی رہائی کا حکم دیا جائے وزیر اطلاعات شہباز شریف کا امریکی صادر کو خط لکھا بطور وزیر اطلاعات اس معاملے میں مداخلت میری ذمہ داری ہیں آپ اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے انسانی بنیادوں پر آفیہ صدیقی کی سزا معاف کر کے رہائی کا حکم دیں دوسری جانبی ریشنل ایٹرنی جورنل اہام پیش رف سے مطالق اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا جسٹیس سردار اجاز اسحاق نے درخواست پر سمات کی مزید اعاصم کی طرف سے آفیہ کی رہائی کے خط پر پاکستان علماء کانسل کا اظہار تشکر کہا حافظ تاہیر اشرفی کا کہنا ہے امید ہے حکوم جاکٹر آفیہ کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی سانحہ کارساز کو سترہ سال بیٹھ گئے علمناک واقعے کے گھم آج بھی تحسا پیپلز پارٹی کا حیدر آباد میں جلسہ پنڈال سج گیا پارٹی پچموں کی بہار کارکونوں کی آمد کا سلسلہ جاری چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جلسہ گاہ سے خیطاب کریں گے دوسری طرف چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ایک پیغام میں کہا کارساز حملہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی عامریت اور دہشتگردوں نے مل کر شہید بے نظیر بھٹو اور پارٹی کا عیادت کو نشانہ بنایا بے نظیر بھٹو کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب تیس لاکھ لوگ ان کے استقبال کے لیے موجود تھے اس علمناک دن ایک سو اسی بہادر جیالوں نے جامع شہادت نوش کیا موسیقی 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 ہمارا بلکل آئینی ترمیم یا کسی بھی لیجسٹریشن کے لیے یہ موقف رہا ہے اور یہ موقف رہے گا ہمیشہ یہ اسیمبلی میمبران کی مرضی ہے اور انشاءاللہ تعلیم جو یہ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں سانیہ کارساز علمناک واقعہ دل آج بھی رنجیدہ ہے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں بے نظیر بھٹو بہترین سیاسی لیڈر تھیں ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا وزیر علیہ السین مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو کہا آئینی ترمیم پر پیوز پارٹی کا موقف واضح ہے آئینی ترمیم کی بات مساق جمہوریت میں تھی مولانا فضل الرحمان پل کا کردار ادا کر رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا تصادم ہو عمر کورٹ واقع پر ہماری حکومت نے جو ایکشن لیا ایسا کبھی نہیں ہوا ڈاکٹر شاہ نواز کے واقع پر افسروں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا سرکاری ملازمین کی بچوں سے مطالق تمام پالیسیز پیکیجز کوٹے غیر آئینی قرار سپریم کورٹ نے جی پیو کی اپیل منظور کر لی بشاور ہائی کورٹ کا دو ہزار اکیس کا فیصلہ قل ادم قرار کوٹے سے مطالق پرائم منسٹر پیکیج پور امپلائیمنٹ پالیسی اور آفیس میمورینٹم قل ادم سین سیول سیونٹس رولز انیس سو چوہتر کا سیکشن گیارہ اے بی قل ادم قرار خیبر پختوں خواہ سیول سیونٹ رولز انیس سو نواسی کے سیکشن دس کی زلی شک چار بی قل ادم ملوچستان سیول سیونٹ رولز دو ہزار نو کی شک بارہ قل ادم گیارہ صفات پر مشتمل فیصلہ جسٹس نئیم اختر افغان نے تحریر کیا سپیم کورٹ کے حکم کے مطابق قطالتی فیصلے کا اطلاق شہدہ کی برسہ کو ملنے والے پیکجز یا پالیسیز پر نہیں ہوگا وزیراعظم کو بھی کورٹے سے مطالق رولز نرم کرنے کا احتیار نہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں سماعت کی کاؤس لسٹ منسوخ اسلامباد ہائی کورٹ میں سماعت 24 اکتوبر کو مقارر تھی چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میانگول حسن اورنگزیب نے سماعت کرنا تھی ادھر توشہ خانہ ٹو کیس میں بشرا بی بی کی درخواست زمانت 22 اکتوبر کو سماعت کے لئے مقارر اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس کاؤس کار اور عوام کے مفادات کو مدے نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیا جائیں گے گندم اور آٹے کے نرخ کے اتار چڑھاؤ پر کڑی نظر رکھی جائے مریم نواز نے عالمی میار کے مطابق نئے پرائس کنٹرول مکانیزم کی منظوری دے دی وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس مریم نواز کو پرائس کنٹرول مکانیزم پر تفصیلی بریفنگ وزیراعلا کا سن فلار سویابین اور کینولا کی کاشت پڑھانے کے لیے ضروری اقدامات کا حکم امریکی ریاست شمالی کیرولائنا میں صدارتی الیکشن کی ارلی ووٹنگ ڈانلڈ ٹرمپ اور کیمیلا ہیریس کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع امریکہ میں صدارتی انتخابات پانچ نمبر کو منعقد ہوں گے اور سلطنت پر حکم دانے کی جنگ تریلو در ایکشن فلن ٹون پرافیسی کا ٹریلر جاری سترہ نومبر کو سینما گھروں کی زیند بنے گی موسیقی